اس نے بھی کوئی مکر نہیں کیا کوئی فریب نہیں کیا کوئی دھوکہ نہیں دیا نیت اس کی بری نہیں تھی مگر بات میں اختلاف ہو گئے اب اتفاہ سے کسی موقع بات دونوں یقجہ ہو گئے رسول کی رہلت کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ حلال ہے میں نے رسول سے خود سنا یہ کہہ رہا ہے حرام ہے میں نے رسول سے خود سنا جھوٹے دونوں نہیں ہیں دونوں سچے ہیں ہائے پرابلم کے نہیں ہیں جھوٹا کوئی نہیں ہے دیکھئے نیت پر شبہ نہ کیجئے دونوں سچے ہیں مگر اختلاف پیدا ہو گیا ایک آدمی بز میں رسول میں بیٹھا تھا وہ ڈائیبیٹک تھا ان نے کہا یا رسول اللہ میں خجور کا حلوہ کھاؤں آپ نے کہا نا ہے تم خجور کا حلوہ نہ کھاؤ تمہیں لے جائز نہیں یہ حکم خاص ہے اس لئے کہ خجور کا حلوہ کھانے سے اس کی ڈائیبیٹیز بڑھ جائے گی دیمار ہو جائے گا وہ بھی چلا سمجھدار نہیں تھا وہ سمجھا کہ مطلقاً کھجور کے حلوے کو منع کر رہے ہیں وہ اپنے گاؤں میں کہا کہ خبردار کوئی کھجور کا حلوہ نہ کھا ہے رسول اللہ نے کہا ہے کھجور کا حلوہ حرام ہے اب بتائیے ہم یہ نہیں کہہ دیکھتے کہ یہ آدمی برا ہے یہ آدمی دھوکہ دے رہا ہے نہیں اس کے فہم کا خصور ہے کہ انفرادی حکم کو سب کے لئے سمجھ رہا ہے اور ہمیں آپ نے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی بزمِ رسالت میں احسا ہونا چاہیے جو یہ فیصلہ کرے کہ قولِ رسول کا مطلب کیا ہے اور وہ آدمی علی سے بہتر نہیں آئے جو بتائے گا کون حکم عام ہے کون حکم خاص ہے کون سب کے لئے ہے کون فرد کے لئے ہے کون علاقے کے لئے ہے کون زمانے کے لئے ہے اور غالباً یہی وجہ تھی کہ مسجد و نبی بھری بھی ہے تو مسجد و نبی ان لوگوں سے نہیں بھری بھی تھی جن سے مغل مسجد بھری ہے ہمین پہنے کے لئےہ مسجد بھری بھی ہے یہاں کے لوگوں سے نہیں جن کو قرآن پہداش کے ساتھ ملا مسجد ان لوگوں سے بھری ہے جن کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن آیا مکہ میں اتنا اترا مدینہ میں اتنا اترا جنگ میں اتنا اترا حمن میں اتنا اترا رات میں اتنا اترا دن میں اتنا اترا ان لوگوں سے مسجد بھری ہے جن کے سامنے قرآن اترا ہے اور اس میں علی بھی بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کونسی آیت دن میں آئی کونسی رات میں آئی کونسی ناسخ ہے کونسی منسوخ ہے کونسی جنگ میں آئی کونسی امن میں آئی کونسی میدانی علاقے میں اتری کونسی پہاڑی علاقے میں اتری اور کوئی نہیں کہتا کہ یہ علی تم کیا بتاؤں گے جہاں تم تھے وہاں ہم تھے ہمیں خود پالے